اسلام علیکم ویوارز ویلکم ٹیو مائی یوٹیوب چینل ہوم میڈ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لیکوڈ ڈیٹروجن بنانا سیکھیں گے دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیک آن دبائیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھنے ہی کوئی چیز سکپ نہیں کرنی ورنہ سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں دوستو سب سے پہلے ہم اس میں پانی استعمال کریں گے 1 kg SLES یعنی شیمپو بیس 80 g Acid slurry 96% 80 g Cocobitane 20 g Caustic لائی 33% 48 g مطلب 12 g Caustic soda لے کر 36 g پانی میں ملایا ہے تو یہ solution بنائے دوستو جب Caustic soda کو پانی میں ملا جاتے تو کافی heat پیدا ہوتی تو ابھی اس کا temperature down ہوا ہے تو اس کو بھی ہم use کریں گے دوستو یہ soda ash کا solution 50% 50 g soda ash اور 50 g پانی اس کو ہم نے solution بنایا ہے یہ خوش بھو ہے اور یہ green color ہے کوئی بھی color آپ استعمال کر سکتے ہیں blue red میرے پاس green کر رہا ہے تو میں green color استعمال کر رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم پانی میں sles ملائیں گے دوستو ہم پانی ملا رہے ہیں آئیس آئیس اسی گرام اس میں ہم ڈالیں گے sles دوستو یہ کافی گاڑا ہوتا ہے تو آئیس آئیس دوستو اسی لئے اسے ہم نے ڈال دیا ہے تو ابھی ہم اس کو mix کریں گے slowly slowly آئیس 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 کو mix کریں گے تاکہ جھاگ نہ بن جائے اگر جھاگ بن جائے تو اس کو settle ہونے میں کم اس کم 24 سے 36 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس لئے دوستو ابھی ہم slow slow mix کر رہے ہیں آئیس تھا دوستو ہمارا اسے لئے پانی میں mix ہوگیا اس کے بعد ہم mix کریں گے اس میں acid slurry دوستو ہم پہلے scale کو zero کر لیتے ہیں اس کے بعد acid slurry کو بھی slow slow ڈالتے جائیں گے اسی گرام ڈالیں گے اس میں دوستو کوشش کریں کہ یہ chemical کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ماسک ضرور لگایا کریں کیونکہ ان سے کافی فیمز اٹھتے ہیں تو یہ چہرے کو خراب کر سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں دوستو اس slurry ہم نے اسی گرام ڈال دی ہے اس کو بھی ہم آہستہ مکس کریں گے آہستہ اور اچھی طرح مکس کریں گے بلکل ڈیزالو کریں گے اس میں بلکل جب یہ جان ہو جائے پھر اگلی چیزیں اس میں ڈالیں گے دوستو ہم slow slow مکس کریں گے تاکہ کم سے کم جھاگ بنے کیونکہ جب بن جائے تو اس کو سیٹل ہونے میں چوبیس سی چھتیز گھنٹ لگتے ہیں دوستو ہمارا اس سلوشن میں حل ہو گیا ابھی باری ہے کاسٹک لائی دوستو کاسٹک لائی کو ہم آہستہ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جائیں گے دوستو یہ کاسٹک لائی یہ ایسیڈ سیری کے ساتھ رییکشن کرے گی اس لئے ہم اس کو سلو سلو ڈالیں گے یک دم سارا نہیں ڈالیں گے ورنہ ہمارا سارا جو یہ سلوشن ہے وہ ضائع ہو جائے گا آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائے اور آہستہ آہستہ اس کو حل کرتے جائیں بلکل آہستہ آہستہ ڈالنا ہے کوئی تیزی نہیں کرنی کوئی جلدی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے جب کام کرنا ہے تو کام پورا کرنا ہے تیزی والا کام نہیں کرنا ہم نے سبر کے ساتھ کام کرنا ہے جتنا ہم آہستہ آہستہ کام کریں گے اتنا ہمارا پرادکٹ اچھا بنے گا دوستو ہم نے اس میں ڈال دی اب اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں گے پوری طرح جب یہ مکس ہو جائیں پھر اس کا ہم پی ایچ لیول معلوم کریں گے دوستو یہ کاسٹک لائی ایسیڈ سلر کی ساتھ ریجیکٹ کر گئی ہے یہ سلوشن تھوڑا سا گھڑا ہو گئے یہ دوستو کاسٹک لائی حل ہو گئی پوری طرح اس میں تو اب اس کا ہم پی ایچ معلوم کریں گے پی ایچ ہمارا نو اور دس کے درمیان ہونا چاہیے دس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اگر دس سے اوپر ہو جائے تو یہ کپڑ کو حراب کرے گا اور ساتھ میں ہاتھوں کو بھی حراب کرے گا دوستو ابھی ہم پی ایچ معلوم کر رہے ہیں تو ہمارا پی ایچ نو سے لے کر دس کر رہا ہے دس سے تھوڑا سا کم ہے پوری طرح دس نہیں ہے دس سے تھوڑا کم ہے نو بھی نہیں ہے مطلب یہ ساڑھے نو ہے نو اور دس کے درمیان میں پورا دس بھی نہیں ہے یہ موبائل کی سکرین پر صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہے ویسے جو پتا چلتا ہے یہ دس بھی نہیں دس سے کم ہے دوستو اب ہم کوکو بیٹین مکس کریں گے اس میں بیس گرام مکس کریں گے دوستو یہ کوکو بیٹین کنڈیشنر ہے یہ صفائی میں مدد کرتا ہے اور جھاگ کی کو امپروو کرنے میں بھی مدد کرتا ہے یعنی اس سے جھاگ زیادہ بنتی ہے دوستو اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ مکس کریں گے کوئی بھی چیز ہم نے مکس کرنی ہو تو آہستہ 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 مکس کرنا ہے کوئی جلدی نہیں کرنی ورنہ ہمارا جو سارا سلوشن ہے وہ ضائع ہو جائے گا دوستو ہمارا کوکویٹین مکس ہو گیا تو ابھی ہم اس میں کلر مکس کریں گے کلر ہمارے پاس گرین کلر 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 کم اس کم دو گرام اس میں مکس کریں گے تو ہمارے پاس گرین کلر ہے آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے کلر کی کوئی ببندی نہیں دوستو کلر کیمیکل یوز کرنے فوڈ کلر نہیں یوز کرنے فوڈ کلر کچھ ٹائم کے بعد بلکل ختم ہو جاتا ہے تو کیمیکل کلر یوز کرنے تو یہ رہتے یہ خراب نہیں ہوتے یہ اسی طرح ہی رہتے ہمارے پاس گرین کلر رہے دیکھیں ہمارا جو سلویشن گرین کلر 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 کرنے اکثر لوگوں کو میرے دیکھ ہو بلی یوز کرتے دوستو ابھی ہم خوشبو ڈالیں گے اس میں دو گرم لیمن کی خوشبو ہے دوستو خوشبو اتنی ہونی چاہیے کہ جب ایستری آپ کے کپڑے ایستری ہونے لگے ہو تو اس وقت بھی خوشبو آئے دو گرام زیادہ ہو جائے گی پھر وہ چھپتی ہے پھر وہ پسند نہیں ہوتی کسی کو دوستو آخر ایٹم ہم ڈالنے لگے ہیں سوڈا ایش کے سلوشن تو اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ مکس کریں گے دوستو اس سوڈا ایش کے سلوشن سے ہمارا جو لیکوڈ دوستو ہمارا جو سلوشن دیکھیں آہستہ آہستہ گاڑا ہو رہا ہے دوستو یہ سوڈا ایش کا ہے یہ صفائی میں بھی مدد کرتے دوستو ہمارا سلوشن گاڑا ہو رہا ہے اور سوڈا ایش اس میں ہل ہو گیا ہے دوستو جو بھی چیز ہم نے مکس کرنی آہستہ مکس کرنی تیزی نہیں کرنی جلدی بھی نہیں کرنی آہستہ آہستہ جس آہستہ ہم کام کریں گے اتنا ہمارا پرادکٹ بہترین بنے گا دوستو یہ دیکھیں ہمارا پرادکٹ کتنا گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا کچھ گھنٹے کے بعد ہم ہمارے پرادکٹ کی یہ شیپ ہو گئی ہے دیکھیں کتنا گاڑا ہے اور کلیر ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہے اور گرین کلیر گرین کلر دوستو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں کہ اللہ حافظ